سند اسمبلی میں پاکستان پیپلس پارٹی اور متحدہ قومی اومنٹ کی جانب سے مسلمنگ نون کے خلاف ایک قراردات پیشی گئی جس میں موقف اپنایا گیا تھا کہ مسلمنگ پنجاب اسمبلی میں جو اقدامات کر رہی ہے وہ جمہوری اقدار کے خلاف ہیں اور اس سے جمہوریت کو نقصان پہنچ رہا ہے یونیفیکیشن گروپ، ہاؤس ٹریڈنگ اور فلور کراسنگ کی بہت بڑی مثال ہے قراردات پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے وزیر علیہ السین قائم علی شاہ نے کہا کہ صدر آسیل زرداری مفامت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے ملک میں جمہوریت کو بچانے کے لیے عوام میدان میں آئیں گے عوام نے پانچ سال کا منڈٹ دیا ہے عوام نے پانچ سال کے لیے ہمیں منڈٹ دیا ہے اس منڈٹ کے مطابق پانچ سال ہمیں حق ہے کہ ہم مرکز میں بھی اور جہاں جہاں ہماری اکثریت ہے ہم خدمت کریں اور جہاں ان کی اکثریت ہے وہ خدمت کریں یہ تلخیاں جو اگر بڑھیں تو بڑھ جائیں گے اور وہ اچھی بات نہیں ہوگی کسی کو کم سمجھنا نہیں چاہیے اور کسی کو اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بھی سمجھنا نہیں چاہیے سینئر صوبہ وزیر پیر مسلوک نے کہا کہ اگر تین صوبے مفامت کی پالیس پر عمل پیرا ہے تو پنجاب بھی بڑا بھائی ہونے کا ثبوت دے نواز لی کے ان اقدامات سے ان کا گراف گر رہا ہے قانون آیا سمرو نے کہا کہ پنجاب میں ون مین شو نہیں چلے گا بحث کے بعد قراردات کو ایوان میں متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ایوان میں متعدہ قومی مومنٹ کی جانب سے پیٹرولیوم مصنوعات میں اضافے کے خلاف قراردات پیش کی گئی جس پر بحث کرتے ہوئے خواجہ جارو لسن کا کہنا تھا کہ ایسے معاشی اقدامات جن سے عوام متاثروں سے گریز کرنا چاہیے ایمکیوم نے ہمیشہ عوامی مسائل کو سامنے رکھا ہے ڈاکٹر سغیر احمد نے کہا کہ عوام کی توقعات ایمکیوم سے وابستہ ہیں اور ہم عوام کے مفاد کی بات کرتے ہیں ایمکیوم نے اس مسئلے پر ایوان سے علامتی واک آؤٹ کیا اس سے قبل پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف اپوزیشن کی جانب سے بھی واک آؤٹ کیا گیا تھا کیمرائمین خلیل عدل کے ساتھ شمیل احمد وقت نیوز کراچی